اسلام علیکم ایسے بلال فارم ویڈیو 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 صحیح رکار اور اس ویڈیو کے لیے بات کرنے والے ہیں سپائیڈر کیمز کے حوالے سے اگر آپ لوگ کرکٹ کے شوقین ہیں یا پھر فوٹبال میچز کو زیادہ دیکھتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ سپائیڈر کیمز کو ضرور جانتے ہوں گے یہ ایسے کیمراز ہوتے ہیں جو کہ فوٹبال کی فیلڈ یا پھر کرکٹ کی فیلڈ کے اوپر اسمان میں اڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو بسیکلی وہاں پر تاروں کے ساتھ لگایا گیا ہوتا ہے ان کا فائدہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کیمراز آپ کو کافی ایسے انگلز پروائیڈ کر سکتے ہیں جو کہ نارمل کیمراز اور نارمل جگہ سے لینا پوسیبل نہیں ہے آپ لوگ یہ بات تو جانتے ہی ہیں کہ جتنے بھی ویڈیو گرافز ہوتے ہیں وہ نارملی فیلڈ سے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو رینج ہے وہ کافی زیادہ لیمیٹڈ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سپائیڈر کیم کی تو کیونکہ یہ آسمان کے اندر موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ آپ کو کافی ایسے انگلز بھی پروائیڈ کر دیتا ہے جو کہ نارمل کیمراز سے پوسیبل نہیں ہے اب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ سپائیڈر کیم کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ایکچل میں سکائے کیم والی ہے اصل میں اس ٹیکنالوجی کا نام سکائے کیم ہے لیکن اگر آپ آئی سی سی کے ایونٹس کی بات کرتے ہیں کرکٹ میچز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو خاص طور پر سپائیڈر کیم کہا جا رہا ہوتا ہے اب یہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے انٹرائک دوزار ایک میں اس ٹیکنالوجی کو پہلی دفعہ کسی مینسٹریم میڈیا کے اوپر یوز کیا گیا تھا اور اس کے بعد جتنے بھی میوزک کانسٹس ہیں جتنے بھی کرکٹ میچز ہیں جتنے بھی فوٹبال میچز ہیں وہاں سب میں اس سپائیڈر کیم کو یوز کیا جاتا ہے اب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک سپائیڈر کیم کو چلانے کے لیے آپ کو چار ڈیفرنٹ پوائنٹس کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ ایک سپائیڈر کیم کے لیے چار کیبلز کا یوز ہو رہا ہوتا ہے ان کیبلز کی مومنٹ سے ہی یہ جو سپائیڈر کیم ہے آگے پیچھے اور اوپر نیچے موف کر رہا ہوتا ہے اب نارملی اگر آپ کرکٹ پیچز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر جو لائٹ ٹاورز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان وائرز کو لگا دیا جاتا ہے اور ہر ایک وائر کے لیے ایک سیپریٹ موٹر ہوتی ہے تو فار اگزمپل اگر سپائیڈر کیم سینٹر میں موجود ہے اور اس کو لیفٹ سائیڈ پر موف کرنا ہے تو ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ جو لیفٹ سائیڈ پر لگی ہوئی کیبل ہے وہ واپس رول ہونے لگ جاتی ہے اور اس سائیڈ سے جو رائٹ والی کیبل ہے وہ ریلیز ہونے لگ جاتی ہے اور اس سے آپ کو سپائیڈر کیم کی جو مومنٹ ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اب اکثر لوگ یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار آج کل تو ڈرونز کا زمانہ ہے ڈرونز کے اندر کافی اچھے کیمراز آ گئے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پھر بھی اتنی مہنگی ٹیکنالوجی یوز کی جاتی ہے جس کو سیٹ اپ کرنے میں بھی کافی ٹائم لگتا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے لیے چار ڈیفرنٹ ٹاوز کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر بھی کیا وجہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج بھی سپائیڈر کیمز کا کافی زیادہ یوز ہو رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ نیئر فیوچر میں بھی ان کا یوز جو ہے وہ کسی طرح بھی افیکٹ ہوگا اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ ڈرون کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کافی چھوٹے چھوٹے کیمراز لگا سکتے ہیں اب شور ان کی کوالیٹی کافی بہتر ہو گئی ہے لیکن پھر بھی چھوٹے کیمراز جو ہیں وہ اوورال آپ لائب راڈکاست کے لیے یوز نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں سپائیڈر کیم کی تو وہاں پر آپ کو ایک فل فلیچ کیمراز دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ کنٹرولز مل رہے ہوتے ہیں آپ کیمرے کو موو روٹیٹ کر سکتے ہیں آپ کیمرے کو زوم ان زوم آؤٹ کر سکتے ہیں آپ فوکس کو چینج کر سکتے ہیں تو اوورال جو سپائیڈر کیم آپ کو فیچر پروائیڈ کرتے ہیں وہ کوئی بھی ڈرون یا پھر دوسرا کوئی بھی کیمراز پروائیڈ نہیں کر سکتا اس کے علاوہ ایک اور question جو کہ سپائیڈر کیم کے related آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی player play کرتے وقت چھکا مارتے وقت سپائیڈر کیم کو ball مار بیٹتا ہے تو اس کے کیا scores ہوں گے یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر cricket match کے دوران کوئی بھی ball سپائیڈر کیم کو جا کر لگتی ہے تو اسے ایک dead ball consider کیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ چھکے بھی consider نہیں ہوں گے اس کے علاوہ اگر کوئی wicket لے لی جاتی ہے تو ان کو بھی consider نہیں کیا جا رہا ہوگا سپائیڈر کیم کے related ایک بہت بڑا concern جو کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپائیڈر کیم automatically control ہو رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ اپنی جو شارٹس ہیں وہ خود لے رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں جوائسٹک ہوتی ہے جو کہ سپائیڈر کیم کو control کرتا ہے والی یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ actual میں جو سپائیڈر کیمز ہیں ان کو control کرنے کے لیے آپ کو دو operators کی ضرورت پڑتی ہے تو ایک وہ operator ہوتا ہے جو کہ سپائیڈر کیم کی location کو check out کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہوا میں کس جگہ پہ move کرے گا اور دوسرا operator جو ہے وہ basically camera کی movement کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جب camera کہیں پر پہنچے گا تو کتنے حد تک camera zoom in ہوگا کیا focus ہوگا کس player کے اوپر focus کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیزہ آپ لوگوں کو clear کر دوں کہ آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ اگر کوئی player field کے اوپر گزر رہا ہوتا ہے تو spider cam اس کے بڑا ساتھ ساتھ گزر رہا ہوتا ہے لیکن آج تک ہمیں کوئی بھی ایسا موقع دیکھنے کو نہیں ملا کہ کسی player کو spider cam نے hit کیا ہو اس کے بیچے reason یہ ہے کہ spider cam کی جو software ہے اس کے اندر built-in technology رکھی گئی ہے جو کہ اس چیز کو prevent کر رہی ہوتی ہے اور جیسے ہی کوئی player spider cam کے قریب آنے لگتا ہے یہ automatically اس سے دور چلا جاتا ہے تو اس کے لئے کسی operator کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اس کے built-in features کے اندر available ہے اور automatically یہ کسی بھی collision کو avoid کر رہا ہوتا ہے spider cam کے related ایک اور interesting fact جو کہ میں آپ لوگوں سے یہاں پر share کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی match کے اندر spider cam کا use کیا جاتا ہے تو وہ بندہ جس نے spider cam کو develop کیا تھا اس کو کچھ نہ کچھ پیسے ضرور مل رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑی ایک حرانگی کی بات ہے لیکن دنیا بھر میں spider cams کا use ہوتا ہے music concerts میں football matches میں اور یہی وجہ ہے کہ spider cam کی جو company ہے وہ کافی زیادہ پیسے کماری ہوتی ہے I hope آپ کو آج کے یہ topic پسند آیا ہوگا اس میں زیادہ کچھ explain کرنے کے لئے نہیں تھا لیکن اگر آپ کو یہ topic پسند آیا ہے تو اس کو ضرور like کیجئے گا اور اگر آپ لوگ technology کے لئے related اس طرح کی ویڈیوز regularly دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو subscribe کر لیں subscribe کرنے کے لئے یہاں کہیں پر میرا face آ رہا ہوگا ویڈیو کے بالکل نیچے red click کا subscribe button آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر click کر کے بھی subscribe کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ویڈیو کی notifications جاننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس bell کے icon کو click کر سکتے ہیں جو کے red button کے ساتھ آ رہا ہوگا تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو upload ہو آپ کو اس کا notification آ جائے کوئی بات ہو suggestions ہو comments ہو تو as usual آپ مجھے comment section کے اندر بتا سکتے ہیں میرے facebook page پر بتا سکتے ہیں ہمارے group کو join کر سکتے ہیں